بیس یا بائیس اپرل دوہزار چودہ میں مجھے پہلی بار یہ ڈرینز میں ڈرین میں آیا کہ جو ہاں مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے شیئر کروں تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ اچانب کتنے سالوں کے بعد یہ حکم آنا ہاں میں یہ تو بری عجیب بات ہے تو میں نے پھر تھوڑا سا انتظار ہی کرنا بہتر سمجھا تو اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرینز میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قاسم جو ہاں تمہیں دکھائے گئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو دسمبر دوہزار چودہ میں مجھے ایک ہاں میں دو بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہاں مجھے دکھائے گئے ہیں میں ان کو لوگوں سے بیان کروں اسلام کو اور پاکستان کو بجانے کے لیے جب مجھے یہ ڈرینز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتا یہ مجھے ڈرینز کیوں آ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈرینز میں آیا حکم ہوا کہ میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تو مجھے نہیں تھا پتا اس وقت یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈرینز سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں کہا کہ میں اپنے ہاں دوسرے سے شیئر کروں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں آ کے بھی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لئے تو جان بھی حاضرت ہو یہ تو پھر ڈریمز ہیں اور بیٹ کمنٹس آتے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا ہٹ ہوتا ہوں میں برا لگتا ہے مجھے خواب تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ آپ کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اس میں یہ کہ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے پہلے تو مجھے جو ڈریمز میں جو خوابوں میں جس بات کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ شرک اور اس کی جو قسمیں ہیں ان سے بچنے کے لئے مجھے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے تو اب شیطان تو کسی کو خواب میں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ تم شرک نہ کرو اور اللہ کی واحدنیت کو مانو اور پھر دوسرا کہ میں صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کروں تو یہ بھی شیطان نہیں کہہ سکتا اس طرح سے کسی کو خواب میں جا کے کہ تم صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کرو موسیقا 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 موسیقا